کوالیٹی ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں چیئرمن پی سی بی بہت سے نقوی کی زیرے صدارت تین گھنٹے طویل اجلاس ہوا اور اجلاس میں ڈومیسٹک کرکٹ نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیئرمن پی سی بی کی کوالیٹی ڈومیسٹک کرکٹ کو فروغ دینے کے پلین کی اصولی منظوری اچھے کھلاڑیوں کی پروفیشنل انداز میں گرومنگ کی ہدایت ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے کوچنگ کا میار بھی بہتر بنانے کا فیصلہ ڈومیسٹک کرکٹ کے کوچس کی ٹریننگ کے لیے ماسٹر کوچ کو تائینات کیا جائے گا جبکہ اجلاس میں ڈومیسٹک کرکٹ کونٹریکٹ پر بھی نظر سانے کا فیصلہ کیا گیا کوالیٹی ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ کے لیے تینوں فورمیٹ کے ٹورنمنٹ کھنانے کا بھی فیصلہ کھلاریوں کو کومی ٹیم میں شمولیت کے لیے ڈومیسٹر ٹرکٹ کھیلنا ہوگی یہ کہنا تھا چیئرمن پی سی بی کا مزید کہا کہ کارکردگی فٹنس اور میرٹ پر کھلاریوں کو آگے موقع دیا جائے گا پرفرمنس اور فٹنس پر ہی کھلاریوں کا انتخاب کیا جائے گا محسن نکمی نے کہا کہ میرٹ کارکردگی اور فٹنس پر سمجھوتا نہیں ہوگا نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام بھی کرنا ہوگا مزید چیئرمن پی سی بی کا کیا کہنا تھا اور اس اہم اقدام کے مطلق تفصیلات کیا ہیں وسیم احمد ہمیں آگاہ کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ محسن رضا نکمی کی زیرے صدارت ڈومیسٹرک کرکٹ کی بہتری کے لیے اجلاس ملکت ہوا اجلاس تین گھنٹے طویل تک جاری رہا جس میں اہم فیصلے کیے گئے اور ڈومیسٹرک کرکٹ کے سٹرکچر کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوالٹی ڈومیسٹرک کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے جو اصولی پلان تھا اس کی بھی منظوری دے دی ہے اس میں کوالٹی ڈومیسٹرک کرکٹ کو ہر سطح پر پرموٹ کیا جائے گا اس میں کلاب لیول اور نیشنل لیول تک کے سطح کے جو ٹورنمنٹس ہے ان کا انعقاد جو ہے ان کو مسلسل انعقاد جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ڈومیسٹرک کوچز ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے بھی ایک ماسٹر کوٹ جو ہے اس کو تائنات کیا جائے گا چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ محسن رضا نکوی نے کہا کہ اچھے کلاڑیوں کو پروفیشنال انداز میں گروم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے اور بہتر کوچز نے ٹیلنٹ کے تلاش کے لیے جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے اس کا بھی آغاز کیا جائے گا اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اہم فیصلے ہیں ان میں چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذریعے صدارت جو نیوزیلینڈ آسٹریلیا اور انگلنڈ کا ڈومیسٹرکچر ہے اس کے خدوخال کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا تھا اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام جو ڈومیسٹک لیول کی کرکٹ ہے اس کو مضبوط کرنے سے ہی پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ بہتر ہو سکی ہے لہٰذا جو تمام تر توجہ ہے ڈومیسٹک ریکٹ پر رکھی جائے گی اور تمام جو پلیئرز ہیں ان کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا جتنا بھی ریکارڈز ہوں گے وہ مرتب کیے جائیں گے اس کی بنیاد پر جو نیشنل ٹیم جو ہے وہ بنائی جائے گی اور تمام کھلیڑیوں کی فٹنس اور پرفارمنس کو مددر نظر رکھتا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ وسیم تھے اپڈیٹ کر رہے تھے